اللہ نہ کرے لیکن فرض کرو تو آڑے کو لوگ کو بندہ قتل ہو جائے یا تو آڑا کو دشمن تو آڑے تے قتل اللہ چوٹھا پرچا کرا دے ہون تسی بچو گے یا پھائے لگو گے اے دا فیصلہ کوئی سائی کوٹ دا یا سپریم کوٹ دا جاجی کرے گا کیڑا کار جائے گا کیڑا کال کوٹڑی اے ساڑا سارا اختیار ساڑے ججان کو لے ہیں پٹو دی پھانسی علی کے اس کو چالی ورے بعد سپریم کوٹ نے آخر منع ہے کہ بھی اسی قدی قدی غلط بندہ بھی پھائے لاؤ دینے وڈے ججانو مائی لاؤڈ آخ دینے تو میرا خیال ہے اس لیے آخ دینے کہ بھی انہاں دی عزتی بڑیوں دیئے انہاں کو بندہ سوال پوچھ دے بھی ڈردہ ہے تو کسے نے اے نہیں پوچھے آگر دوسی کچھے پکے سبوتان تے کوئی بندہ پھائے لاؤ رہتا ہے تو انہوں اے حکم کی نہیں دیتا سی کہ بھی انہوں پھائے لاؤ وڈے مائی لاؤڈ آنے تے کوئی جواب نہیں دیتا لیکن ساڑے اسلامباد ہائی کوٹ دے چھے ججانے ایک خط لکھ کے کیا ہے کہ جڑے ساڑے انٹیلیجنس ایجنسیاں آلے جسوس پر آنے اے اپنی مرضی دے فیصلے لینڈی ساڑے نار بڑا تروہ کر دینے کدی کسے ساڑے مام چاچے نو چوک کے لائے جن دینے ان کوٹ دینے کدی ساڑے کرانچے پٹا کے سوٹ دینے کدی ساڑے بیڈ روم آنچ بڑھ کے کیمرے لاؤ کے ساڑے تے جسوسی کر دینے ساڑی انہا کوڑوں جان چھڑاؤ تے تاکی ایسی تو انہوں انصاف دے سکیے ہون گالے اے بنی جنہا کوڑ ساڑی زندگی مود دا اختیار ہے وہ آپ چولی چک کے انصاف منگنٹور پہنے تے انہوں پہلے تے انصاف اس طرح دا ہی ملیا جڑا باقی مہترانوں ملدا ہے سب تو بڑے مائی لارڈ نے حکومت نہ گال کی تھی حکومت نے ایک ریٹائر بزرگ جج دی ڈیوٹی لات تھی کہ بھی تسی اینانیاں شکایتاں سن لو ہون اگر اے زندگی مود دے مسئلے نہ ہندے تے ساڑا حاسا نکل جاندہ کیونکہ جدو ہمیں حکومت کسے مسئلے تے کوئی کمیشن منا دی ہے تے لوگ اگوں اے ہی آندھے نے بھئی اے تے نہ کرنا لیاں گلنا ہوئی ہیں ساڑھے انٹیلیجنس ایجنسی آلے جسوس پر آماتے اگزام سی بھی ایک بلوچ منڈے چک کے غائب کر دینے تے کئی کئی سال غائب رکھ دینے چوکدے ہو رانمی سن لیکن بلوچ منڈے کو زیادہ ہی چکے جا رہے سن شکایتاں آئیاں کہ حکومت نے ایک مسنگ پرسن کمیشن منا شدیا اس کمیشن نے گواچے کی لبنے سن ہزارہ ہور منڈے غائب ہو گئے کمیشن آئے تک قائم دائم ہے تو انویاد ہوئے گا کہ ایک خوندہ سی اسامہ بن لادن وہ شاید ریٹائر ہو کے اپنے اپٹ آباد اپنیاں بلوڑیاں تے بچے آنا ریٹائرمنٹ آلی زندگی گزار رہا سی سانوں کسے نو پتہ ہی نہیں لگا امریکی رات دے نیریج آئے چوک کے لیا گیا ہے مار چھڑیا ساڑھی کافی بستی ہوئی اسی ایک کمیشن ہور بناتا کئی سال گزر گئے تو میں کمیشن دے ایک ممبر کو لوں ایک دفعہ پوچھا کہ سر اسامہ بن لادن کمیشن آلی ریپورٹ دا کی بنیا ہے انہیں گیا پترہ تم فکر نہ کر ہر اسامہ کمیشن ریپورٹ اس سیکرٹ اور اس کیور اس آر نیوکلئر ایسٹس جیس بزرگ جائج دی ڈیوٹی لگی سی انہیں کہتا میرے با سدہ ایک کام ہے نہیں سپریم کورٹ نے سات ججہ دی ڈیوٹی لائی ہے بھئی اوہ ساڑے باقی ججانوں انصاف دے انگے انہیں گا لے گا کہ بھئی جج بھی ایتھے دینے انہیں دی جسوسی کرنا لے بھی ایتھے دی جان پالنے دو میں ریاست دے بڑے مضبوط بازو نے جسوس پر آبی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ جدوں کسے دے مامے چاچے نو ویب کر دینے کسے دے کار پٹا کے سوٹ دینے یا کسے دے بیڈروم بچ کیمرے لا کے وہ دے ٹوٹے بنا دینے انہیں دب یہی خیال ہے کہ اسی قوم دی خدمت کر رہے ہیں ایک ریٹائر جنرل صاحب انہیں نے فرمایا ہے کہ ایک دے اسی بندے نہیں چک دے اگر چک دے ہوں آگے تو وہ دی کوئی نہ کوئی دے وجہ دی ہوئے گی اسی تو اندازتیں نہیں ساکتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اغواب برائی توان کرنے والے ہیں اسی پہلے یہ سمجھ دے سا کہ ملک کوئی قدرت دا نظام چال رہے ہیں لیکن ہن سمجھ آئیے کہ اے نظام ججہ دے بیڈرومہ وچ کیمرے لا کے انہیں دے ٹوٹے بنا کے چلایا جا رہے ہیں جاجت جسوس ساڑیاں ریاست دیاں دو باوانے اس طرح نیاں باوانے بارے وچ میٹرک وچی اللہ وکشے ماسٹر رفیق صاحب نے اردودہ ایک شیر یاد کرایا سی جڑا ہر تقریب تو پہلے اسی پڑی دا سی تو سی بھی سن لو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائی ہوئے ہیں بچپن بیچی ماہ نے بھی دستہ سی کہ جڑیاں باوان ٹوٹے جان دیاں نے وہ اپنے گلے نوہ دیاں نے تو اس تو پنجابی دا ایک پرانا گانا بھی یاد آگیا ہو سکتا ہے ساڑے ماہ لارڈا نے ساڑے جسوس پر آمانے بھی بچپن سنیا ہو گئے اٹھوے مناں تینوں ناچنے چاہمان پیراں ویچ زنجیران پا کے ہتھا نوں ہتھکڑیاں لا کے گل ویچ ٹوٹیاں باوان پا کے اٹھوے مناں تینوں ناچنے چاہمان راب راکھا